اعوذ باللہ کے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ سورہ نمبر 2 رکو نمبر 36 آیت نمبر 261 to 266 چھے آیتوں پر مشتمل ہے یہ رکو اچھا اب یہاں سے لگاتا دو رکوات پر مشتمل ہے یہ آیتیں اور دو رکو پر اللہ سبحانہ وتعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں مطلب یہ سارے آیات ہیں اس کے افس ان بٹس اس میں کیا چیزیں ضروری ہیں اور کن چیزوں سے جو صدقہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور کن چیزوں کا اس میں مطلب لازم ہے جو ہم نے یاد رکھنی ہے تو وہ ساری چیزیں یہاں پر انفاق کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی نے دو رکو کو یہاں پر بیان کیا ہے اچھا دیکھیں انفاق جو ہوتا ہے نا وہ کئی طرح کا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یتعیمو یعنی طعم کھانا کھلانا اس کو بھی صدقہ کہا ہے پھر صدقات ہے خیرات ہے یہ سارے ورڈز آتے ہیں انفاق کے لیے ایک آتا ہے یتعیم طعم یعنی کھانا کھلانا پھر صدقہ آتا ہے لفظ قرآن کریم میں صدقہ کا مطلب ہوگا یعنی کہ جو چیریٹی ہوتی ہے پھر خیرات ورڈ آتا ہے اس کے علاوہ زکاة ورڈ آتا ہے اور پھر آتا ہے انفاق انفاق لفظ آتا ہے قرآن کریم میں اور آتا ہے قرض حسنہ یہ سارے الفاظ آتے ہیں انفاق کے لیے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تو دیکھیں انفاق جو ہے وہ بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں انفاق ایک تو یہ ہوتا ہے غریبوں کو مسکینوں کو قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا یہ سارا بھی ایک انفاق میں آتا ہے کہ آپ جو راستے کے مصافر ہیں جو کہ ہم نے آیت نمبر 177 آیت بر میں دیکھا تھا اللہ نے وہاں پر انفاق کا طریقہ بتایا تھا کس کس کو دینا ہے اور کیا پرائیورٹیز ہیں کس ترتیب سے آپ نے دینا ہے گھر والوں پر ہے لکھانا پر وابن السبیل اور وہ سارے وفر رقاب گردن چھڑانے میں اور راستے کے مسافروں پر اور قریبی رشتہ داروں پر اور اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں یہ سارے مطلب ترتیب بتائی گئی تھی کہ اس کے اندر کس طرح سے خرچ کرنا ہے تو ایک تو یہ ہوتا ہے لوگوں پر خرچ کرنا سبیل بنوا دینا مطلب راستے میں پانی لگا دینا کواں کھدوا دینا وہ سارے چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بھی انفاق میں آتی ہیں ایک انفاق کی جو ترتیب ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ لوگوں پر خرچ کرنا جو کہ لوگوں کے حق میں وہ بینیفیشل ہو لوگوں کو فائدہ اس سے پہنچے ایک ہوتا ہے جو عین اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جیسے کہ اللہ کے دین کی مضبوطی کے لئے خرچ کرنا کہ مطلب جب اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے دین کی مضبوطی کے لیے یعنی کہ قرآن کریم کے اوپر اور لوگوں تک خیر پہنچانے میں تبلیغ پر اور اللہ کی راہ میں جو جہاد ہوتا ہے اس میں ان تمام چیزوں میں جس سے اللہ کے دین کو مضبوطی ملے وہ ایک ہے انفاق ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر یعنی کہ وہ بھی اہم ہیں ان کے لئے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ریوارڈز رکھے ہوئے ہیں جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے وہ جو کہ لوگوں پر خرچ کرنا ہے رشتہ داروں پر یتیموں پر مسکینوں پر اور ایک ہے اللہ کے دین پر خرچ کرنا تو یہ جو اللہ کے دین پر خرچ کرنا ہے اس میں بیسکلی یہاں پر جو فی سویل اللہ جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کو مضبوطی دینے کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے یہاں پر جو بات آ رہی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم بگن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ رکو نمبر 36 آیت نمبر 2261 دو سو ایک سٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَثَلُ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ ٹھیک ہے اب آپ اپنی طرف سے زوم کر لیجئے انشاءاللہ جیسے بھی آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے مَثَلُ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ مَثَلُ مِثَال اللَّذِينَ ان لوگوں کی یہ اس میں موصول ہے ریلیٹف رناؤن ہے اللَّذِينَ مطلب ان لوگوں کی مَثَلُ مِثَال اللَّذِينَ ان لوگوں کی يُنْفِقُونَ يُنْفِقُونَ دیکھیں یتان کا یا ہے یہ یہاں پر پیلے مزارے ہے امپورفیکٹ ٹینس ہے یتان کیا ہوتا ہے یا تا الف نون یتان یا یا مطلب وہ تا مطلب ہوگا تم اور تا کا دوسرا ترجمہ ہوگا وہ الف کا مطلب ہوتا ہے میں اور نون کا ترجمہ ہوتا ہے ہم اب چونکہ یہ یتان سے شروع ہو رہا ہے پیلے مزارے حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر کا کمبینیشن ہوتا ہے اور ہمیشہ یا تا الف نون کسی ایک لیٹر سے شروع ہوتا ہے تو یہ یہاں پر یتان یونفِقُونَ کا یا سے شروع ہو رہا ہے تو یا کا ترجمہ ہم لیں گے وہ ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ترجمہ ہیں اسی کے مطابق ہم ترجمہ کریں گے جب بھی یتان آ جائے ہر جگہ میں نہیں کریں گے جب یتان ہم کہیں تو آپ اس طرح سے ترجمہ کریں گے تو یہاں پر یا سے ترجمہ شروع ہوگا مطلب وہ کا ترجمہ ہو جائے گا اب آگیا اونہ لاسپ میں ہے اونہ اونہ ہمیشہ پلورل یعنی کہ جمع کا سیگہ ہوتا ہے پلورل کو انڈیکیئٹ کرتا ہے تو یا مطلب ہو جائے گا وہ اور اونہ مطلب ہو جائے گا چکہ یہ پلورل کے لئے ہے تو ہم ترجمہ کر دیں گے سب آل ٹھیک ہے یا وہ وانون سب نون فاقاف نون فاقاف اس کے رونٹ لیٹرز ہیں انفاق سے بنائے انفاق کا مطلب ہوتا ہے کھرچ کرنا ٹھیک ہے یا وہ وانون سب نون فاقاف انفاق کرتے ہیں کھرچ کرتے ہیں اموالہم اموالہم اب دیکھیں گے یہاں پر اموال جو ہے اسم ہے اموال مال کا پلورل ہے مال ویلٹ مال اور اس کا پلورل ہے اموال ٹھیک ہے پیسے مال رقم اموال اسم ہو گیا اور ہم یہاں پر اٹیج پرناون ہے زمیرے متصل ہے ہم یعنی ان سب کے دیر ویلٹ ان کے مال ان کا پیسہ ان کے مال تو ان سب کے مال وہ مطال اللہ زینا ان لوگوں کی یون فکونہ یا وہ وانو سب نفقہ خرج کرتے ہیں اموالہم ان کے مال ٹھیک ہے اچھا ایک چھوٹی سی بات یہاں پر یاد رکھیں جب بھی اسم ہوگا اور اس سے اٹیج پرناون اٹیج ہوگا اسم سے جب بھی ضمیر متصل جڑ جاتا ہے ناؤن اور اٹیج پرناون جب جڑ جاتے ہیں تو دونوں ملکے اضافہ بناتے ہیں اضافہ یعنی فیلے مرکبے اضافی بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے درمیان میں کا کی کے کا ترجمہ آجاتا ہے ان سب کے مال تو دیکھیں آگیا کے کا ترجمہ کا کی کے را ری رے کا ترجمہ آجاتا ہے تو اس طریقے سے وہ اضافہ ہوتا ہے اضافت کہا جاتا ہے اس کو یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں مرکبے اضافی تو مداف پہلا ورڈ ہو جاتا ہے دوسرا ورڈ ہو جاتا ہے مداف پہلا ہو جاتا ہے مداف یعنی پزیسٹ اور مداف یعنی پزیسر ٹھیک ہے تو ان کے مال مثال ان لوگوں کی وہ سب خرج کرتے ہیں ان کے مال ان کے مالوں کو فی سبیل اللہ فی حرف جر ہے پرپوزیشن فی یعنی میں ان سبیل 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 یہاں پر اسم ہے سبیل کے روٹ لیٹرز یہاں پر ہے سین با لام سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ ٹھیک ہے وے اور اللہ یہاں پر اللہ روٹ لیٹر ہے اس کے علف لام ہا اللہ کے راستے میں اب ہم ترجمہ الٹا کیوں کہہ رہے ہیں یہ حرف جر ہے پرپوزیشن حرف جر کا ترجمہ ہمیشہ کیسے ہوگا جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو پہلے آگے اسم کا ترجمہ کریں گے اس کے بعد حرف جر کا ترجمہ کریں گے تو اب ترجمہ اس طرح سے ہم کریں اللہ کی راہ میں ہم یوں ترجمہ نہیں کریں میں راہ اللہ نہیں اللہ کی راہ ہمیں ٹھیک ہے مثال ان لوگوں کی وہ سب خرچ کرتے ہیں ان کے مالوں کو ان کے اموال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کا مسئلی کا اب یہاں پر کا جو ہے یہاں پر حرف جر ہے پروزیشن ہے حرف جر ہمارے پاس کتنے سترہ ہیں تو الگ الگ حرف جر آتے رہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کھ بھی حرف جر ہے کھ ہمیشہ تجوی کے لیے مطلب مثال دینے کے لیے یعنی کسی چیز کو کمپیر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کھ جیسے کھ کا ترجمہ ہوگا جیسے لائک ایز دو ٹھیک ہے کھ جیسے مسئلہ مثال جیسے کے مثال اور ہمیشہ یاد رکھے جب بھی حرف جر ہوتا ہے وہ اپنے آگے آنے والے اسم کے نیچے کسرہ لگا دیتا ہے زیر لگا دیتا ہے اور کسرہ لگانے کے اور بھی طریقے ہیں لیکن یہاں پر بقاعدہ ہمیں کسرہ دکھائی دیرہ زیر دکھائی دیرہ اور بھی طریقے سے جر کرتا ہے سبیلی کے نیچے زیر ہے ک حرف جر مسئلی کے نیچے لام کے نیچے زیر ہے ک جیسے مسئلی مثال مسئلہ اس کے روٹ لیٹر بھی مسئلہ ہی ہے ک جیسے کہ مسئلہ مثال حب بطن حب بطن حب با اس کے روٹ لیٹر حب با حب کا مطلب ہوتا دانہ بیج بیج کو کہا جاتا ہے گرین کو کہا جاتا ہے دانے کو کہا جاتا ہے جیسے گندم وغیرہ کے کیسے دانے ہوتے ہیں گےہوں کے دانے چاول کے دانے اس طریقے کے دانے کو حب کہا جاتا ہے کہ جیسے مسئلہ مثال حب بطن حب کی یعنی دانے کی ام بطت نون با اور تا اس کے تو یہاں پر فیلے ماضی ہے پاس ٹینس ہے ام بطت مطلب وہ اگاتا ہے وہ اگتا ہے یعنی کہ نبتات سے بنائیں اس نے اگائیں اس نے کس نے اس دانے نے اگائیں اب یہاں پر ایک پوائنٹ اور یاد رکھیں تا کہ اوپر سکون آرہا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی فیلے ماضی میں پاس ٹینس میں تا کہ اوپر سکون آتا ہے لاس میں آئے گا ٹھیک ہے تا کہ اوپر سکون انڈیکیٹ کرتا یہ کسی فیمیل کی بات ہو رہی ہے یعنی موننس کی بات ہو رہی ہے موننس کون ہے یہاں پر حب بطن موننس ہے حب بطن ہمیشہ نہیں ہوگا کبھی کبھی ایکسیپشنز بھی ہو جاتے ہیں لیکن اکثر گولتا پر انڈ ہونے والے الفاظ فیمیل ہوتے ہیں اسی لیے یہاں پر امبتت آیا ٹھیک ہے اگر یہ فیمیل نہیں ہوتا تو امبتا ہوتا میل کے لیے امبتا آتا ہے اور فیمیل کے لیے ایک ایکسرہ ساکن لگ جاتا ہے امبتت اگائی کا مثلی کا جیسے کہ مثلی مثال حبت ایک دانے کی امبتت اس نے اگائی اس نے اس نے اگائی اس دانے نے اگائی سبعہ سبعہ سین باعین اس کے روٹ لیٹر ہیں سبعہ کا مطبط ہے سات سنا بلا سنبل سنبل کا پلورل ہے سنبل اچھا اس کے روٹ لیٹر ہیں سین نون با لام چار لیٹر پر مشتمل ہے اس کا روٹ لیٹر اکثر نائنٹی پرسن روٹ لیٹر تین لیٹر پر بیز ہوتے ہیں تین ہی حرف ہوتے ہیں اس کے اندر لیکن یہ چار لیٹر ہے ٹھیک ہے سین نون با اور لام چار لیٹر ہوں گے سنابل سنابل کہا جاتا ہے سنبل کا پلورل کو بالیاں بالیاں یعنی گرینز کے جو ہیرز ہوتے ہیں یعنی کہ دیکھیں وہ جو ہم دیکھتے ہیں نا یہاں پر اس طریقے سے بالیاں ہوتی ہیں جس کے اندر دانے اگتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بالیاں جس طرح بھٹا ہوتا ہے اس کے اوپر بہت چھوٹے چھوٹے بھٹے کے اوپر دانے لگے ہوتے ہیں مکہ کے تو اسی شیپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بالیاں کہا جاتا ہے تو گےہوں کی بالی چاول کی بالی اس طرح سے بالیاں اس کو کہا جاتا ہے تو یہاں پر کہا جا رہا ہے ایک دانہ امبتت اس نے اگائی سبعہ سیون سنا بلا بالیاں سیون ہیرز تو سمجھ لیں یہاں پر اگر ہم اس کو figure آؤٹ کریں تو کیسے ہو جائے گا ایک دانہ ہے اس نے اگا اگا دی سات بالیاں سیون ٹھیک ہے سات بالیاں سات بالیاں اگا دی فی کلی سنبولتن سنا بلا سنبول کا پلورل ہے یہ آگیا ہے سنبولتن یہ سنگولر ہے واحد ہے اور اسی کا پلورل ہے یہ سنا بلا ٹھیک ہے پلورل ہے سنا بلا یعنی بالیاں فی حرفے جر ہے فی کا مطلب ہوگا میں کلی کاف لام لام کل کا root letter ہے کل کاف لام لام کل یعنی every ہر سنبولتن بالی ہر بالی میں ہر کلو ہر سنبولتن بالی فی میں الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں حرفے جر کی وجہ سے کم اصلی جیسے کہ مثال حبتن ایک دانے کی امبتت اُس نے اگائی تبعہ سات سنا بلا بالیاں فی کلی سنبولتن ہر بالی میں ہر بالی میں ہر یہاں پر ہیر میں میعتو حبتن میعتو میع کہا جاتا ہے ہنڈرڈ کو سو میعتن یہ گنتی میں آتا ہے شمار ہوتا ہے میعتن یعنی ہنڈرڈ سو میعتن حبتن سو دانے ہر بالی میں سو دانے دیکھیں یہاں پر ہر بالی ہو گئی سات بالیاں ہیں اور ہر بالی میں سو دانے ہیں تو اگر ہم دانے دانے لگائیں سو اس کے اوپر دانے ہیں اسی طرح سے اس کے اوپر آ جائیں اس پہ سو دانے ہیں اس پر سو دانے ہیں اس پر سو دانے ہیں اس پر ہیں سو دانے اس طریقے سے ہر بالی کے اوپر کتنے دانے بتائے گئے ہیں سات بالی پر سو دانے اس طریقے سے یہ یہاں پر ہو گئے تو اب ہم کاؤنٹ کریں تو کتنے ہو گئے ایک دانہ تھا اس سے بن گئے سو دو سو تین سو چار سو پان سو چھ سو سات سو سو دانے بن گئے یہ اللہ سبحانہ میاتو یعنی ہنڈرڈ ہبتن ہنڈرڈ دانے سو دانے اب یہ ورڈ پڑھاتا نا اپنے دانے گرین واللہ و اور اللہ اللہ دیکھیں یہاں پر واو جو ہے حرف عطف ہے کنجنگشن ہے واو کا ترجمہ ہوگا اور اللہ اللہ اور اللہ یدعیف یا یتان کا یا ہے ابھی ہم نے یا یتان کا یاد دیکھا اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ یا وہ دعف دع دع آئین ف اس کے روٹ لیٹر ہے دعف کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا بڑھا دینا یا وہ دعف بڑھاتا ہے کون بڑھاتا ہے اللہ بڑھاتا ہے واو اور اللہ اللہ یدعیف وہ بڑھاتا رہے سوری بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وہ دعائیف وہ بڑھا دیتا ہے لی من یا شا لی حرف جر ہے پروزیشن ہے من یہاں پر اس میں موصول ہے من جو جس کے لیے لی لیے من جو یا شا جسے یا یتان کا یا یا یعنی وہ یہاں پر جتنے بھی یتان کے یا آ رہے ہیں ان کا سب کا ترجمہ وہ ہوگا یا وہ شا آہ شا آہ مطلب ہوتا ہے چاہنا to wish to will یا وہ شا آہ چاہتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور شا آہ کے جو روٹ لیٹر ہیں وہ ہیں شین یا حمزہ شین یا حمزہ یعنی چاہنا و اور اللہ یدعف یا وہ دعفہ بڑھا دیتا ہے لی لی من جس کے لی جس کے لی لی اور من چونکہ لی حرف جا رہے اس لیے ہم الٹا پڑ رہے ہیں جس کے لیے یشا یا وہ شاہ چاہتا ہے یہ یشا جو ہے فیل مزارے ہے ایمپوفیک ٹینس ہے واللہ ہو ہر ہر یعنی اور اللہ اللہ اور اللہ واسع واسع واو سین عین اس کے روٹ لیٹرز ہے واسع مطلب وسع والا ٹھیک ہے وسع یعنی فراوانی والا وسع والا کشادگی والا علیم عین لام میم اس کے روٹ لیٹر ہے علیم یعنی جاننے والا ہے واسع علم والا ہے کشادہ علم والا ہے تو یہاں پر اللہ رب العزت کے دو صفات بیان کی گئی اب یہاں پر اللہ دیکھیں کیا مثالت دے رہے ہیں انفاق کے بارے میں مثال اللہ زینہ ان لوگوں کی ینفقون یا وہ وانن سب نفقہ انفاق کرتے ہیں خرج کرتے ہیں اموال ہم ان کے اموال ان کے مال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں کا مسلی کا جیسے کے مسلی مثال جیسے کے مثال حبت ایک دانے کی امبتت وہ اگاتی اس نے اگائی اس دانے نے اگائی چونکہ پاس ٹرنس ہے تو ہم اس طرح سے اگائی اس نے اگائی کا ترجمہ کریں گے پاس میں اس نے اگائی سبعہ سنا بلا سبعہ سات سیون سنا بلا بالیاں فی کلی سنبولت ہر بالی میں ان سنبولت بالی ہر بالی میں مئت سو دانے سو دانے یہاں پر سبعہ یعنی سیون مئت یعنی ہنڈرڈ تو گنتی میں آپ لوگ الگ سے لکھ سکتے ہیں سبعہ کا مطلب ہوتا ہے سات سیون اور مئت کا مطلب ہوتا ہے ہنڈرڈ سو سو دانے ہیں واللہ اور اللہ یو وہ دعیف وہ بڑھا دیتا ہے لی من یشا لی من جس کے لیے یشا وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ واسع مسعط والا ہے علیم جانے والا ہے اب اللہ سبحانو تعالی یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں کھرچ کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ امیجن کرے اگر اس نے ایک روپیہ خرچ کیا اللہ کی راہ میں خالص نیت کے ساتھ تو اللہ سبحانو تعالی اس کو جیسے کہ اس نے کھیتی لگا دی اس ایک روپے سے کیا ہوگا اس سے سات بالیاں نکلیں گی اور سات بالیوں میں جس طرح سے ایک دانہ ہوتا ہے گندم کا دانہ ہے یعنی مکہ کا دانہ لے لیں گہوں کا لے لیں چاول کا لے لیں تو چند دانے بوئی جائیں گے تو ایک دانہ اگر اس نے بویا تو وہ دانہ ایک بالی ہی نکالے جس سیون ہیر ہوں گے سات بالیاں ہوں گی اس دانے سے نکلیں گے سات بالیاں اور ہر بالی کے اوپر سو سو دانے اگ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے سات سو گناہ ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے وہ ایک دانہ سات سو دانے بن کر اس کے لیے عجر پیدا کرتا ہے صدقات کو جو بھی اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کو ایسے پالتا ہے جیسے کہ کوئی پودے پالتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ بڑے ہوتے ہیں پھر وہ بڑے ہو پھل دیتے ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس صدقات کیسے ہوتے ہیں پلتے رہتے ہیں جس طرح سے کوئی پودہ پلتا رہتا ہے اور پھر اللہ کے پاس وہ پیدا وار نباتات بڑھتی رہتی ہے وہ صدقات بڑھتے رہتے ہیں اور اس کا ریوارڈ ساتھ سو گناہ تک بڑھ جاتا ہے اب دیکھیں عربی زبان میں یہ تو ویسے ساتھ سو گناہ ہیں لیکن جیسے ہم کہتے نا اردو میں بھی ہم کسی نمبر کا استعمال کر کے کہتے ہیں ہزار وں نہیں کر سکتے جو ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے اور پھر اس کے اوپر ساتھ سو گناہ کے اوپر کیا فرمایا گیا کہ وہ جس کے لئے چاہتا اور بڑھا دیتا ہے یہ تو ساتھ سو گناہ تمہاری گنتی کے حساب سے بتایا ہم نے لیکن اس سے بڑھا چڑھا کر عجر دینے پر وہ قادر ہے وہ ایک دانہ وہ ایک حب وہ ایک جو صدقے کا ایک ٹکڑا جو تم نے خرج کیا ہوگا ایک مال کا ایک روپیہ بھی اگر خالص نیت کے ساتھ خرج کیا ہوگا اللہ اس کو ساتھ سو گناہ بلکہ اس سے کئی زیادہ بڑا چڑھا کر اس کا عجر دینے پر قدرت رکھتا ہے کیونکہ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس کے خزانے وسیع ہیں اس کے اندر کوئی شادگی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے تمہارے صدقات کا وہ علم رکھتا ہے تم جو اللہ کی رام خرج کرتے ہو اس کو جانتا ہے اور اس کے جو عجر ہے اس کو دینے میں اس کا جو خزانہ ہے وہ وسیع ہے اس کے اندر فراوانی ہے اس کے اندر کسی چیز کی کبھی نہیں وہ تمہیں جتنا چاہے بڑھا چڑھا کر اس کا عجر عطا کر سکتا ہے ٹھیک مثال ان لوگوں کی وہ سب جو خرج کرتے ہیں ان کے مال اللہ کی راہ میں جیسے کہ مثال ایک دانے کی اس نے اگائی سات بالیاں ہر بالی میں سو دانے اور اللہ وہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے جس کے لئے وہ چاہتا ہے اور اللہ واسی وسط والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے آیت نمبر دو ففٹی ٹو آیت نمبر دو سکسٹی ٹو ساری دو سو باس اب یہ جتنی بھی آیتیں چل رہی ہیں لگاتا دو رقوات پر مشتمل ساری انفاق کے تعلق سے ہوں گی آیت نمبر دو سو باس اس میں موصول ریلیٹیف رنم اللہ وہ لوگ جو ینفقونا سیم ورڈ آ گیا پچھلی بار کی طرح یا وہ یتان کا یا ہے یا یعنی وہ یا یعنی سب یا وہ انفاق خرچ کرتے ہیں اللہ سب لوگ جو ینفقونا یا وہ وان سب نفاق انفاق کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں اموال ہم سیم یہاں تک آیت ہے دیکھیں یہاں تک اموال ہم اموال مال کا پلورل ہے اموال یعنی مال ہم اٹیچ رناؤن یا زمیر متصل ہم یعنی ان سب کے مال وہ لوگ جو وہ سب خرچ کرتے ہیں ان کے مال فی سبیل اللہ کی راہ میں فی میں سبیل راستے اللہ ہی اللہ کی اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے میں سم سم یہ حرف آتف ہے کنجنکشن سم کا مطلب ہوگا پھر پھر لا حرف نفی ہے نیگیٹیف پارٹیکل ہے لا کا مطلب ہوگا نہیں لا نہیں یتبعونا یا یتان کا یا ہے اونا پلورل کے لئے آگیا جمعہ کے لئے یا یعنی وہ اونا مطلب سب روٹ لیٹر ہے اتباع کرنا پیروی کرنا پیچھا کرنا تو یہاں پر پیچھا کرنے کا ترجمہ لیا جائے گا یہاں پر وہ پیروی نہیں ہے جو ہم نبی کی پیروی کرتے ہیں یا اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں یہاں پر پیروی پیچھا کرتے ہیں نہیں وہ سب پیچھا کرتے لا نہیں یا وہ وہ انہوں سب تبعہ پیچھا کرتے ما جو انفقو ما جو ما کے تین ترجمہ ہوتے ہیں ما کا کبھی ترجمہ کیا آئے گا کبھی جو آئے گا کبھی نہیں آئے گا یہاں پر ما کا ترجمہ ہے جو انفقو انفقو واؤ علیف آگیا پلورل آگیا واؤ علیف ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے تو دو چیزیں آگئے جمعہ کا سیغہ بتانے کے لئے اونہ بھی اور واؤ علیف بھی ہمیشہ پلورل یعنی جمعہ کو انڈیکیٹ کرتا ہے واؤ علیف وہ سب نون فا آف نفق کا انفاق کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں وہ سب نہیں اتباع کرتے پیچھا کرتے ماں جو انفقو چکہ یہ پاسٹ انس ہے فیلے ماضی ہے ان سب نے انفاق کیا ان سب نے خرچ کیا نہیں وہ سب پیچھا کرتے جو ان سب نے خرچ کیا من من اس کے روٹ لیٹر ہے من کا مطلب ہوتا ہے احسان اللہ رب العزت کا ایک نام ہے المن یہ اسی روٹ لیٹر سے بنا ہوا ہے المن کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنے والا اسی سے بنائے من 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 مطلب احسان جتانا احسان جتانا ماں جو ان پکو ان سب نے خرچ کیا من احسان جتا منن نون کے اوپر دو فتح ہیں جب بھی کوئی ورڈ تنمین پر ختم ہوتا ہے دو زبر دو زیر دو پیش جس چیز کی بھی تنمین ہو دبل حرکت ہو تو وہ اسم کہلاتا ہے اسم یعنی ناؤن کہلاتا ہے یا پھر وہ ورڈ ال سے شروع ہو جائے تو بھی اسم ہے احسان جتلانا احسان جتلا کر جو ان سب نے خرج کیا احسان جتلا کر و اور حرف یعنی اور لا نہیں حرف نفی لا نہیں ازن 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 کا مطلب ہوتا ہے عذیت دینا تکلیف پہنچانا ہم ازیت ورڈ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ازن کا مطلب ہوتا ہے عذیت وہی اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ زالیہ ازن تکلیف پہنچا کر نہیں وہ سب پیچھا کرتے لا نہیں یا وہ وہ ان سب تبعہ پیچھا کرتے ما جو ان پکو ان سب نے خرج کیا من احسان جتا کر وہ اور لا نا ہی ازن عذیت پہنچا کر لا لا حرف جر ہے ان سب کے لیے ان سب کے لیے یعنی ان انفاق کرنے والوں کے ان خرج کرنے والوں کے لیے اجر حمزہ جیم اس کے روٹ لیٹر ہے اجر کا مطلب ہوتا ہے بدلہ اجر ہم اٹیج پرون ناون زمیر متصل ہے اجر ہم ان کے اجر تو اب دوبارہ سے اسم ہم اٹیج پرون اٹیج ہو گیا اجر اسم ہے ناون ہے ہم ضمیر متصل ہے اٹیج پرون ہے یہاں پر اضافہ بن رہے ہے ان سب کے اجر ترجمہ آگیا بیچ میں خود با خود کے ترجمہ آگیا یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے لیکن ہمیں کیسے پتا چل گیا کی ایک ترجمہ آئے کیونکہ یہ اضافہ ہے کیونکہ یہ مرقب اضافی ہے پہلا اسم ہے اور دوسرا ضمیر ہے ضمیر متصل ہے اجر ہم ان سب کے اجر لہم ان کے لیے اجر ہم ان سب کے اجر عند رب بی ہم عند پاس نیر عند پاس رب بی ہم ان سب کے رب کے پاس رب رو باب رونٹ لیٹر ہے یہ بھی اسم ہے یہ پیٹن پر ہے رب ہم اجر ہم سیم ہی بات ہے یہاں بھی اضافہ بن رہا ہے ان کے رب ہم اٹیج پرناؤ انہ ہم کا ترجمہ ہوگا دے اول ان سب کے رب یعنی رب ان سب کے رب کے رب ہم ان سب کے رب کے پاس ہیں ان سب کے عجر لہم ان کے لیے عجر ہم ان سب کے عجر ہیں ان دا پاس رب ہم ان کے رب کے ان کے رب کے پاس ان کا ریوارڈ تیار رکھا ہوا ہے و حرف اتف واو یعنی اور لا حرف نہیں لا یعنی نہیں و اس کے روٹ لیٹر ہیں خوف کا مطلب ہوتا ہے خوف ڈر ٹھیک ہے خوف کا ترجمہ روٹ لیٹر بھی خوف ہی ہے خوف یعنی کہ خوف ڈر نہ ہی خوف ہوگا علی ہم اللہ حرف جو ہے پر اللہ کا مطلب ہوگا پر ان اپون ہم ان سب پر ان سب کے اوپر ان خوف ہوگا ان پر یعنی ان لوگوں پر جو ان پاک کر رہے ہیں وہ اور لا نہیں ہم وہ سب وہ اور لا نہیں ہم ڈیٹیچ پروناؤن ہے ضمیر منفصل ہے یہاں پر جتنی جگہ پر ہم آیا ہے وہ ساری جگہ جڑ کر آرہا ہے اٹیچ ہو کر آرہ ہے اس لئے اٹیچ کہہ رہے ہیں یہاں الگ سے آرہا اس کو ڈیٹیچ کہہ دیں گے ضمیر منفصل فاصلے سے ہے پرسنل پروناؤن ہے یہ یہاں پر وہ اور لا نہیں ہم وہ سب یہ زنون یا وہ یتان کا یا ہے یا یعنی وہ اٹیچ پلورل کے لیے یعنی سب یا وہ وہ ان سب حزانون اس کے روٹ لیٹر ہے حزائ نون تو حزن کا مطلب ہوتا ہے غم غم یعنی کہ غریب اور سورو ٹھیک ہے یا وہ وان سب حزان غم غین ہوں گے وہ سب غم نہ اٹھائیں گے وہاں پر و اور لا نہیں خوف خوف ہوگا علیہ ہم ان پر و اور لا نہیں ہم وہ سب زینہ وہ سب لوگ جو ینفقونا یا وہ وان سب نفقہ خرج کرتے ہیں انفاق کرتے ہیں اموالہم ان سب کے مال فی میں سبیلی راستے اللہ کے راستے میں تم ما پھر لا یتبعونا لا نہیں یا وہ وان سب تبعہ اتباع کرتے فالو کرتے پیچھا کرتے ما جو انفقو ان سب نے خرج کر دیا من احسان کے ساتھ ولا اور نہ ازن نہ ازیت پہنچا کر لہم ان کے لئے عجرهم ان کا عجر اندہ پاس ہے ربهم ان کے رب کے ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور نہ ولا اور نہ خوف ہوگا علیہم ان پر و اور لا نہیں ہم وہ سب ہزنہ گمگین ہوں گے اب دیکھے اللہ سب انو تعالی ایک اور ریوارڈ بتا رہے ہیں یہاں پر پہلے ہم نے دیکھا کہ سات سو تک دانے اور اس سے بھی کئی زیادہ اس کا عجر ملتا ہے اگر اللہ کی راہ میں خرج کیا جائے اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے وہ وہ سب لوگ جو خرج کرتے ہیں ان کے مال اللہ کی راہ میں پھر نہیں وہ سب پیچھا کرتے جو ان سب نے خرج کیا احسان جتا کر اور نہ ہی عذیت پہنچا کر ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور نہ خوف ہوگا ان سب پر اور نہ ہی وہ سب خرج کرتے وقت کن چیزوں کو دھیان میں رکھ نا ہے تو اللہ فرمایا کہ جو خرج کر رہے ہیں لیکن اب خرج کرنے کے بعد اس کو ایسے کر دیا جیسے کہ ہمیں خبر ہی نہیں اس کا پیچھا نہیں کرتے احسان اور عذیت کے ذریعے سے یعنی ایک مرتبہ خرج کر دیا خرج کے دکھ میں آپ کے آڑے وقت میں ہم کام آئے تھے آپ جب تکلیف تھی تو ہم نے آپ کے جوب جب نہیں تھی تو ہم نے آپ کے پر خرج کیا تھا یہ احسان جت لانا ہر جگہ پر اس کو کیا جا رہا ہے احسان جت آیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کی مدد کی تھی ٹھیک ہے تو ایک خرج کر دیا اور پھر ہر جگہ پر احسان جت آیا جا رہا ہے دوسری چیز اذن تکلیف نہ پہنچائی جائے اس کو یاد رکھیں اذن جو ہوتا ہے نا ہمیشہ زبانی تکلیف کی بات ہوتا ہے یعنی کہ کوئی ایسے کلمات کہنا ایسی باتیں کہنا کہ جس انسان کے دل پر ٹھیز پہنچے اس کے دل کو وہ باتیں بری لگے تو یہ احسان جتانہ بھی ایسا ہی ہے جس کے اندر انسان کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے اور پھر اس کو کسی نے خرج کر دیا اور خرج کرنے کے بعد اس کو تکلیف پہنچا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ خرج کیا تھا ہم تمہارے ساتھ اتنے وقت میں تمہارے برے ہم کھڑے رہے اور ہر جگہ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے کسی کے بھی سامنے کیا کیا جا رہا ہے اس کے سامنے وہ احسان جت لائے جا رہا کوئی نہ کوئی ایسی بات دی جار رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کے دل میں ملال ہو اس کے دل کو تکلیف پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان دونوں چیزوں سے پاک ہونا چاہیے صدقہ نہ احسان جت لائے جائے خرچ کرنے کے بعد نہ اس اس کے بعد اس کو عذیت پہنچائی جائے کوئی برے کلمات کہہ کر یا اس کے احسان کو جتا کر یہ ساری طریقوں سے اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے تو کنڈیشن کیا ہو گئی کہ خرچ تو کرنا ہے صرف خرچ کر دینا کافی نہیں ہے اس میں اخلاص نیت بھی چاہیے یعنی عامال میں نیتوں کا درست ہونا سب سے اہم چیز ہے یعنی عامال کا دار و مدار سارا ہے جو بھی چیریٹی ہے جو بھی عمل ہے چیریٹی کیا ہر عمل ہمارے جو دیڈز ہیں وہ انٹینشن پر کرتے ہیں کہ ہم نے کس انٹینشن سے اس کو خرج کیا ہے تو اب کوئی باتیں ایسی اس کو سنائیں جس کی وجہ سے اس شخص کو تکلیف ہو جس کے لئے مال خرج کیا گیا ہے انفاق فی سبیل اللہ کی مذکورہ فضیلہ صرف اس شخص کو حاصل ہوگی جو مال خرج کر کے احسان نہیں جتلاتا نہ زبان سے ایسا کلمہ تحیر ادا مانگتے ہو یہ سارے کلمہ تحقیر ہے اس کو نیچہ دکھانا ہے تو یہ ساری چیزوں سے پریز کرنا ہے نبی صلی اللہ اچھا اور وہ تکلیف محسوس کرے کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت والے دن اللہ تین آدمیوں سے کلام نہ کرے گا یعنی ان سے بات نہیں کرے گا ان میں سے ایک وہ ہے جو احسان جتلاتا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین کیٹگری کے لوگ ہیں جن کے طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام نہیں کرے گا اور اس میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنا اکمال خرچ کرتا یہ کسی کے لئے کوئی فیور کرتا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرتا پھر اس کو جتاتا رہتا ہے تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا صدقہ اسی صورت میں قبول ہوگا جب اس کے بعد نہ احسان جتا جائے نہ اس کی تحیر کی جائے اس جتلائے نہ ہی اس کے اوپر عذیت پہنچائی ہے تب کیا ہونا ہے ان کے عجر جو ہیں اللہ کے پاس محفوظ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے صدقات کا ضرور عجر عطا فرمائے گا اگر احسان جتلا دیا ایک تو یہ ہوگا کہ اس صدقے کا سوا بھی نہیں ملے گا دوسری عجر دے سکتے ہیں جو رب ہے واسی ہے جس کے خزانے میں وسط ہے تو وہ جب عجر دینے پر آئے تو سوچے کس طرح سے ہمیں ریوارڈ عطا کرے گا اللہ نے فرمایا جو صدقات احسان اور عذیت سے پاک ہوتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک عجر یہ بھی بتا دیا کہ نہ خوف ہوگا ان پر نہ غمگین ہوں گے اب دیکھیں انسان جب جنت میں پہنچے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان دو چیزوں سے ان دو ایموشن سے پاک رکھا ہے ایک خوف اور ایک خزن دو چیزیں جو انسان کی زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں جو اس کو پریشان کر دیتے ہیں ایک ہے خوف خوف ہمیشہ کس چیز کا ہوتا ہے انسان کو مستقبل کا ہوتا ہے یعنی فیوچر کا ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا معاملات رہیں گے وہ آگے کے زندگی کے متعلق خوف زدہ رہتا ہے یا آگے کیا ہونا ہے پیچھے جو گزر چکی ہے زندگی اس کے زندگی میں جو تریجیڈیز ہوئیں جو اس کے ساتھ سانہیں پیش آ گئے تھے اس کے اوپر انسان گمگین رہتا ہے اسی وجہ سے انسان دو ہی صورتوں میں دو ہی زمانے میں جی رہا ہوتا ایک تو پاس کا یعنی ماضی کا غم لے کر جی رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہلکان ہوتا رہتا ہے اپنے آپ کو پریشان کرتا رہتا ہے اور ایک ہوتا ہے اس کو خوف اور خدشات ہوتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا کیسے پڑھائیاں ہوں گی کون سے ایڈمیشن ملے گا کیا آئیں عذیت نہ پہنچائیں تو ان کو اللہ ان دو چیزوں سے پاک کر دے گا ان کے خوف اور ان کے جو غم ہے ان سے زائل کر دیے جائیں گے نہ انہیں ماضی کا غم لگا ہوگا اور نہ ہی ان کو مستقبل کا خوف ہوگا یہ بات دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہوگی اور یہی بات جنت میں ہوگی ماضی کا خوف کیا ہے کہ دنیا میں جو بھی ان کو مسئیبتیں پہنچی تھی اللہ سبانہ ساری وہ جو چیزیں ہیں جب جنت کو دیکھیں گے سب غم بھول جائیں گے ہائی وہ تو لگے گا ہی نہیں کہ جنت اتنا بڑا عجر ان کو ملا تو وہ سوچیں گے وہ وہ کیا چیزیں تھی وہ کیا معمولی تھی ہمارے اوپر پریشانی اور آزمائش آئی تھی جتنی اتنی بڑی جو جنت ملی ہے تو وہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اگر زندگی بھر بھی حضیت میں مقتلع رکھتا اللہ رب عزمائش میں مقتلع رکھتا تب جنت کا جو ریوارڈ ہے وہ کئی گناہ بڑا ہوا ہے یعنی کہ کئی گناہ زیادہ ہے جو کہ اللہ نے عطا کر دیا تو دنیا میں جو اس کے اوپر مسئیبتیں آئی ہوں گی اس کا غم اللہ اس سے لے لے گا اس کو ختم کر دیا جائے گا دوسری چیز مستقبل کا خوف کہ ہم کیسے خرچ کریں گے کیا ہوگا ہمارے فیوچر میں کیا ہونا ہے تو سارے خوف کیونکہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگی اور اس کے اندر جو اللہ نے نعمت عطا کی ہمیشہ 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 ہوں گی تو اسی لیے اس کو جو خوف آگے کا ہونا ہے وہ سارا ختم کر دیا جائے گا جنت میں بھی اور دنیا میں بھی نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا ٹھیک ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جو صدقات کے بعد نہ احسان جتا ہے نہ عذیت دے تو پھر سمجھ لے کہ اس کے رب کے پاس اس کا عجر ہے تو دنیا میں بھی اس کو عجر ملے گا آخرت میں بھی اس کا عجر ہے جو کہ اللہ نے سیکریٹ رکھا یہاں پر اور جو چیزیں سیکریٹ ہیں وہ سرپرائز ہیں اور جو چیزیں سرپرائز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کیا کرنے والی ہوتی ہیں دل کو خوش کر دینے والی ہوتی ہے تو ہم تو چوک کے حقے بکے رہ جائیں ہم تو یہ چیزیں ڈیزرب بھی نہیں کرتے تھے اور اللہ نے ہم مطلب ہم جو مستحق نہیں تھے اس سے بھی زیادہ ہمیں دیا جو کہ ہم جس چیز کے اہل تھے ٹھیک ہے تو اللہ نے فرمایا اس کا عجر جو ہے میرے پاس رکھا ہوا ہے محفوظ اور دنیا اور آخرت میں پھر نہیں وہ سب پیچھا کرتے جو ان سب نے خرچ کر دیا احسان جتا کر اور نہ ہی عذیت پہنچا کر ان کے لیے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور نہ ہی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ سب غم گین ہوں گے مطلب ان پر کسی بھی قسم کا غم بھی تاری نہ ہوگا آیت نمبر 263 دوسو ترسر قول معروف قول کہا جاتا ہے بات کو یعنی کوئی بھی قول اس کے root letter ہے قول یعنی بات اچھا یہ قول معروف دونوں کیا ہیں دونوں ہی دمت تنوین پر انڈ ہو رہے ہیں تو دونوں اسم ہوں گے دونوں ہی اسم اور یہ آپ لوگوں کو کیسے ٹوین لگ رہے نا ایک دوسرے سے ملتے جلتے لگ رہے ہیں یہ بھی اور یہ بھی قول کا مطلب ہوتا ہے بات معروف اس کے root letter معروف کا مطلب ہوتا ہے اچھی بھلی بھلی بات بھلا اچھا قول اچھا کلمہ اچھی بات بھلی بات یہ سارے ترجمے کر سکتے اب آپ کو کیا لگ رہا یہ بھلی بات کیا ہو گیا یہ قول یعنی بات کی quality بتائی جا رہی ہے نا صفت بتائی جا رہی ہے اس کی characteristic بتائی جا رہی ہے kind words kind words تو kind کیا ہے صفت ہے adjective ہے خوبی ہے اور word کیا ہے noun ہے اس میں جب اس طرح سے کسی لفظ کی صفت بتائی جاتی ہے تو اس combination کو ہم کہتے ہیں مرقب توصیفی یعنی adjective compound یہ noun ہے اس میں اور یہ اس کی صفت ہے تو ہم اس کو موصوف کہتے ہیں اور اس کو صفت کہتے ہیں جب بھی کسی بھی لفظ کی خوبی بتائی جائے quality بتائی جائے تو اس quality کو صفت کہتے ہیں اور اس کا جو word ہوتا ہے اس کو noun کہتے ہیں اور عربی زبان میں کائن ورڈ تو کائن کا ترجمہ پہلے ہو رہا ہے بات کا بعد میں ہو رہا ہے تو کائن کو ہم پہلے کر دیتے انگلیش میں اردو میں لیکن عربی میں بعد میں کیا جاتا ہے اچھی بات اچھا کلمہ اچھا قول و مغفیرت و حرف یعنی اور مغفیرت یہ بھی اسم ہے دو دمت ان پر ان پر مغفیرت غین پہ اس کے روٹ لیٹر مغفیرت یعنی مغفیرت بھلی بات اور مغفیرت و اور مغفیرت مغفیرت اچھی بات کہنا اور مغفیرت یعنی مغفیرت کا اس کا مطلب ہے معاف کرنا اور معاف کر دینا خیر خیر کمپیر کیا جا خیر بہتر ہے خو یا را اس کے بھی روٹ لیٹر ہیں خو یا را اور یہ بھی اسم سارے اسم ہیں سارے ناؤن ہیں خیر بہتر ہے من من حرف جر ہے پرپوزیشن من کا مطلب ہوگا سی فروم دن صد قطن جب کمپیر کیا جاتا ہے تو من کا ترجمہ دن ہو جاتا انگلیش میں ویسے من کا ترجمہ فروم ہے خیر بہتر ہے من صد قطن یہ بھی اسم ہے دیکھیں دو تا کے نیچے دو اسرہ ہے اور فیمیل اسم ہے گولتا پر رہا ہے نا یہ بھی فیمیل اسم ہے فیمیل فیمیل مونس دونوں صد قطن یعنی صدقہ صدقہ یعنی انفاق جو بھی خرج کیا ہے صدقہ سود دال قاف اس کے روٹ لیٹر ہیں صدقت صدقے سے خیر من صدقت بہتر ہے من صدقت اس صدقے سے یتبع ازن یا یتبع یا وہ تبع تبع فالو کیا گیا ہو یعنی پیچھا کیا گیا یا وہ تبع پیچھا کیا ہا کی جو ضمیر ہے یہ صدقہ کی طرف آ رہی ہے ہا چکے فیمیل ہے ابھی ہم نے دیکھا ہا گولتا کی وجہ سے فیمیل ہے اور ہا کی ضمیر جو ہے ضمیر متصل ہے ہا ہمیشہ فیمیل کے لئے استعمال ہمتا ہے یا وہ تبع پیچھے آئے ہا اس کے اس کے پیچھے آئے کون آئے ازن اذیت تکلیف یعنی زبانی قولی تکلیف قول معروف بھلی بات اچھی بات ومغفرت اور معاف کرنا خیر بہتر ہے من صدقت اس صدقے سے من چونکہ حر پہ جا رہے ہیں اس لئے الٹا ترجمہ کر رہے ہیں صدقے سے یتبع یا وہ تبع پولوڈ پیچھے آئے یا وہ تبع پیچھے آئے ہاں اس کے ازن تکلیف اس کے پیچھے پیچھے تکلیف بھی آ رہی ہے تو اس صدقے سے بہتر ہے بھلی بات کہنا یا معذرت کر لینا معافی مانگ لینا واللہ حرف یعنی اور واللہ اور غنی 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 کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے یعنی غنی کا مطلب ہے رچ ٹھیک ہے غین نون یا روٹ لیٹر ہے غین نون یا غنی کا مطلب ہوتا ہے رچ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے وہ غنی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ہی اس سیلس سپیشن آل سپیشن یعنی اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو سب کی ضرورت ہے اسے کہا جاتا ہے غنی جو کسی کا محتاج نہ ہو اسے کہا جاتا ہے غنی ٹھیک ہے غنی گنی ہے حلیم حلام میم اس کے روٹ لیٹر ہے حلیم کہا جاتا بردبار سبر تحمل والا یعنی کہ وہ قولیٹی ہوتی ہے وہ بھرپور تعداد میں ہوتی ہے اور کنٹینیوز ہوتی ہے یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے اللہ کی بردبار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے کبھی نہ ختم ہونے والی ہے کنٹینیویشن میں جاری اور ساری ہے علم معروف بھلی بات اچھا کلمہ جب موسوس صفت کو ترجمہ کریں تو پہلے صفت کا ترجمہ کریں پھر موسوس کا پہلے ایجیکٹیو کا ترجمہ کریں گے پھر ناؤن کا جو بھی قولیٹی ہے پہلے اس کا ترجمہ کریں گے خوبی کا پھر اس اسم کا ترجمہ کریں گے علم معروف بھلی بات اچھی بات وَمَقْفِرَةٌ اور معاف کرنا خیر بہتر ہے من صدقت ایسے صدقے سے يتبعو وہ پیچھے آئے ہاں اس کے اس صدقے کے ہاں کی ضمیر صدقہ کی طرف ہے اس صدقے کے پیچھے آئے ازن یعنی عذیت تکلیف وَاللہ وَاللَّهُ غَنی غنی ہے بے نیاز ہے مہتاج نہیں ہے کسی بھلی بات کہنا اور مقفرت کرنا معاف کرنا بہتر ہے اس صدقے سے جو پیچھے آئے اس کے تکلیف اور اللہ بڑا بے نیاز ہے اور بڑا حلم والا بردبار ہے بھلی بات اور معاف کرنا بہتر ہے اس صدقے سے جس کا پیچھا ہو پیچھا کرے عذیت یعنی تکلیف اور اللہ تو بے نیاز ہے اور بردبار ہے اب یہاں پر کیا ترجمہ ہوگا نرم بات کہنا یعنی اگر کوئی سائل آیا ہے ہمارے در پر اور اس نے مانگا ہے ہم سے سوال کیا ہے اگر ہمارے پاس بھی نہیں ہے ہم نہیں دے سکتے ہیں تو کیا کرنا ہے اس سے اچھے کلمات میں معذرت کر لینا ہے اس سے اچھی طرح سے معذرت کرنا ہے اسے جھڑکنا نہیں ہٹے کٹے ہو کما کے نہیں کھا سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے اس کو سبق دینا شروع کر دیتے ہیں اس کے تیچر بن جاتے کھڑے اکر تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی کو نہیں دینا ہے تو اس کو جھڑکو نہیں اس کو کیا کہو بھلی بات کہو سائل سے نرمی اور شفقت سے بولنا یا دعائی کلمات اللہ تعالی تجھے بھی اور تمہیں بھی اپنے فضل و کرم سے نواز اس طرح سے اچھے کلمات سے اس کو جدا کر دینا اس کو اس سے معذرت کر لینا وہ اکفرت کا مطلب کیا ہے یہاں پر اگر سائل سائل یعنی سوال کرنے والے مانگنے والے کہ فقر اور اس کی حاجت کا لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرنا یعنی کہ اگر آپ سے کسی نے مانگا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں ہم نے ایسا کیا کہ دس گھروں تک اس کی خبر جو چیز ہے یہ مقفرت یعنی معاف کرنا اس میں یہ بھی ترجمہ لیا گیا ہے کہ اگر وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیل آرہا ہے تو آپ کو اس چیز کی پردہ پوشی رکھنی ہے آپ کو اس چیز کا دھنڈورہ نہیں پیٹنا ساری جہان میں کہ ہم سے کسی نے کچھ کرز مانگا ہے ادھار مانگا ہے یا ہمارے سامنے کسی نے ہاتھ پھیلائے ہیں ٹھیک ہے تو مقفرت میں یہ بھی آتا ہے کہ سائل کے فقر یعنی اس کی گریبی اور اس کی حاجت کا لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرنا اور اس کی پردہ پوشی رکھنا اس کے بات کو چھپائے رکھنا اور اگر سائل یعنی مانگنے والے کے مو سے کوئی نازیبہ کلمات نکل جائے مانگنے والا اگر کوئی بات بوئی جھڑک دے انسان اگر ہم نہیں دے رہے ہوں یا صحیح نہیں دے رہے ہوں یا کمی کر رہے ہوں اگر وہ کوئی ایسی نازیبہ بات کہہ دے تو پھر اس سے لڑنے جھکڑنے کھڑے ہو جانا نہیں بلکہ کیا کہنا اس سے معذرت کر لینا اس سے معافی مانگ لینا یعنی کہ اس سے اچھے کلمات سے بات کرنا اس کو ویسے ہی ریٹیلییٹ نہیں کرنا اس کو ویسے ہی تکلیف نہیں پہنچانا جیسے وہ اگر سخت کلمہ کہ دے تو پھر ہم بھی کیا کریں اس کا بدلہ لے نہیں اللہ نے فرمایا معذرت کر لو مقفرت کر لو یعنی اس سے معافی طلب کر لو چشم پوشی کر لینا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کوئی نازبہ کلمات کر لے تو اس کو اگنور کر دو یعنی سائل سے نرم اور شفقت اور چشم پوشی والی گفتگو کرو پردہ پوشی رکھو اس کی یعنی اس کے مانگنے کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اس کو لوگوں میں ظلیل اور رسوا کیا جائے یعنی ہر جگہ بولتے پھر آ جائے کہ بھئی اس کو ہم نے دیا ہے یا اس نے ہم سے مانگا ہے تو یہ ساری چیزیں بولنا اور اس کو رسوا کرنا یہ بہت تقلیز دا بات ہے اگر آپ نہیں دے سکتے تو اس سے معذرت کر دیں لیکن اگر آپ دے رہے ہیں تو پھر اس کی پردہ پوشی رکھیں اسی لئے حدیث میں کہا گیا ہے جو بھلی بات ہے جو پاکیز کلمہ ہے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے نیز نبی نے فرمایا تم کسی بھی معروف یعنی کسی بھی نیکی کو کم تر مت سمجھو اگرچہ اپنے بھائی سے تم جھک کر خندہ پیشانی سے پیش آئے ہو تو اسے بھی تم کم نہ سمجھو یعنی کسی بھی نیکی کو نیچا نہیں جان نا ہے اگر تم کسی کی پردہ پوشی رکھ رہے ہو اگر تم نے کسی کو کچھ نہیں دیا اور اس کی بات کو راز رکھا کہ اس نے آپ کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا تو وہ بھی کیا ہے ایک طریقے سے صدقہ ہے وہ بھی ایک طریقے سے اس کے ساتھ پیور کرنا ہے کہ انسان کسی کے عیب کے اوپر کیا کرے پردہ رکھے اس کی بات کو کسی کے اوپر ظاہر نہ ہونے دے اسی لئے دیکھیں دو صفات آ رہی ہیں اللہ رب عزت نے کیا فرما تمہارا رب جو ہے اللہ جو کہ ہے غنی ہیں اور حلیم ہیں تمہارا رب بے نیاز ہے اللہ کو دیکھیں یوں بھی آئے گا حدیث میں آتا ہے کہ میرا ایک بندہ تھا میں مجھے ضرورت تھی پیسوں کی تو تو تُو نے مجھے پیسہ نہیں دیا مجھے ضرورت تھی کھانے کی تو تُو نے مجھے کھانا نہیں دیا میرا جسم ڈھکا ہوا نہیں تھا تو تُو نے مجھے کپڑے نہیں پینا تو بندہ کہے گا یارب تجھے بھی ضرورت پڑتی ہے کھانے کی تو تو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے تو تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلا بندہ تمہارے پاس آیا تھا اس نے ہاتھ نے اسے کپڑے نہیں دی تو وہ جو جن یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنی طرف سے اس کی ڈیپنز کریں گے کہ وہ بندہ جو ضرورت من تھا تم نے اس پر خرچ نہیں کیا ایسا ہی ہے جیسے تم نے مجھ پر خرچ نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا تمہارے رب تو گنی ہے تمہارے رب کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں لیکن اللہ نے تمہیں اللہ چاہتا تو اس کی جگہ پر اگر ہم خرور میں سوچیں تو وہ جو ہاتھ پھیلانے والا ہے اس کی جگہ ہم بھی تو ہو سکتے تھے اللہ سبحانہ و تعالی تو اتنا گنی ہے کہ وہ اس ہمارے سامنے ہاتھ پھیل رہا ہے وہ بندہ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس ہاتھ پھیلانے والے کو خود بھی تو عطا کر سکتا تھا ہمیں ذریعہ بنایا تو اس نے ہمارے ساتھ فیور کیا ہمیں ذریعہ بنا کر اس نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں کسی کو دینے والا ہمیں کسی کو دینے کی تو اللہ کا شکر ادا کرے وہ نا واصف علی واصف کا ایک قول ہے کہ سائل بڑے راست کی بات ہے وہ دراصل ہمیں ہم سے لینے کچھ نہیں آتا بلکہ ہمیں بہت کچھ دینے آتا ہے اگر تم سمجھو تو یعنی جو مانگنے والا ہوتا بڑے راست کی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کر لے تو اپنا ہی حق جاتا ہے جو کہ اللہ نے ہمارے پاس محفوظ کر دیا ہے کسی کے بھی مال کو اللہ نے اگر فراوانی میں عطا کیا ہے تو ہرگز وہ اس کا مال نہیں ہے وہ سب جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرج کرتے ہیں تو کوئی چیز ہم اگر کسی کو دیتے ہیں تو ہرگز ہم اپنے پاس سے نہیں دیتے وہ سارا کچھ دیا ہوا ہے اللہ رب عزت کا وہی ہم اس کی راہ میں خرج کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ نے کتنا زبردست خالق ہے وہ جو ہوتی رہے جا تو اس ہی کا رزق جا رہا ہے اللہ ہی کا عطا کیا ہوا ہے اس مانگنے والے کے پاس جا رہا ہے لیکن اللہ نے ہمیں ذریعہ بنا کر ہمارے لیے ایک ریوارڈ کا ایک ذریعہ جزا جزا کا بھی ذریعہ ہمیں بنا دیا کہ ہمیں بھی اللہ کسی کو عطا نہیں کر سکتے کسی کو دے نہیں سکتے تو کلمہ طیبہ کہہ دو اس سے بھلی بات کہ کہ اس سے رخصت لے لو اس کو جھڑکو نہیں اس کو عذیت نہ پہنچاؤ اس کو حقیر نہ محسوس کرو کہ ہمارے آگیا ہاتھ پھیلاتے ہو تم ہم سے مانگنے آگئے ہو تم ہٹے کٹے ہو تم نے تو کمائی کر کے کھانا چاہیے تم اچھے کھا سے جوان ہو اور پھر بھی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہم نہیں جانتے تو ہم نہیں دے سکتے تو ہم نے کیا کرنا ہے بھلی بات کہہ لینا ہے اور مقفرت کا مطلب ہے اس چیز کو چھپانا مغفر آپ پتہ مغفر کس کو کہا جاتا ہے مغفر کہا جاتا ہے وہ جو ڈھال ہوتی ہیں جو زیرا اور بکتر جو ہوتی ہے جو کہ لوگ جنگوں میں ایک ڈھال ہوتی ہے لوہے کی ڈھال ہوتی ہے اس کو مغفر کہا جاتا ہے وہ کیا کرتا طرف رکھا جاتا کیونکہ جو سینے میں ہوتے نا دل گردہ جگر وغیرہ تو اس کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو جائے اس لیے سامنے وہ پکڑا جاتا ہے جب وہ جنگ اور جہاد کیے جاتے ہیں تو اس کو مغفر کہا جاتا ہے اسی سے یہ مغفرت بنا ہوا ہے مغفرت دیتا ہے ہماری سطر پوشی کر رہ ہوتا ہے ہم کتنے گناہ گار ہیں لیکن اللہ سبھانو تعالی لوگوں کی نظر میں ہمیں اتنا بھلا بنا کر پیش کرتا ہے جیسے کہ ہم نے کتنے نیک چیز ہیں حالان کہ ہم اپنے پانی میں ہم سب اپنے آپ کو جانتے ہیں لیکن اللہ سبھانو تعالی کیا کر رہے ہوتے پردہ کوشی کر دیتے ہیں ہمارے گناہوں کو لوگوں سے چھپا دیتے ہیں تو اسی طرح سے اگر کوئی ہاتھ پھیلائے تو اس کی بھی پردہ کوشی رکھنا اگر کسی کو کچھ دے دیا ہے تو پھر اس کا لوگوں میں چرچائے عام نیا کر دی نا کہ اس نے مانگا ہم نے اس کو دیا ہم نے اس پر انسان کیا ہم نے اس کے برے وقت میں ہم کام آئے ہم اس کے لئے ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے مال سے ان کے لئے آسودگیاں پیدا ہوتی ہیں کہتا ہی نہیں اللہ توفیق دیتا ہے تو ایسا ہوتا ہے اگر اللہ توفیق نہ دے ہمارے دھیروں مال ہماری بینک میں پڑے رہ جائیں نہ وہ ہمارے کام آسکے نہ کسی سائل کے کام آسکے اگر اللہ چاہے تو سبھی انسان خرچ کر سکتا ہے اللہ نہ چاہے تو ہم ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتے یہ اللہ ہی کی بردباری ہے اللہ ہی کا حلم ہے اچھا بردباری کسی کو ایک تو گنی ہوتا ہے کہ اللہ کسی کا موتاج نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے سامنے کسی کو ہاتھ پھیلوا دیا تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ عطا کریں اللہ ہمیں دیکھتا رہتا ہم گناہ کر رہے ہم گناہ میں ملوث رہتے ہیں ہم دن رات اللہ کی ناف فرمانی کرتے رہتے ہیں کتنے احکامات ہیں جس کو ہم پورا نہیں کرتے اللہ کے پھر بھی اللہ کیا کر رہا ہے صبر اور تحمل سے ہمیں دیکھ رہا ایسا نہیں ہے کہ گناہ کیا اللہ نے فورا اس کو سزا دی گناہ کیا اللہ نے فورا اس پر زبان جلا دی جھوٹ بولا زبان جلا دی غلط کام کیا ہاتھ کار دی گلت رہا پر چلا اللہ نے پیر کار دی ایسا کتہ ہی نہیں ہوتا یہ اللہ کا تحمل ہے یہ اللہ کا حلم ہے یہ اللہ کی بردباری ہے کہ بندوں کو کیا دیتا ہے دھیل دیتا ہے موقع دیتا ہے محلت پر آہم کرتا ہے کہ بندے کیا کر سکیں اپنے گناہوں کی مقصرت طلب کر سکیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں پورا اگر پکڑنے لگتا تو اس دنیا پر کوئی بچتا ہی نہیں سارے کے سارے کیا ہوتے یا تو اپاہیج ہوتے لنگڑے لولے ہو جاتے یا تو ایسا ہوتا کہ اگر گناہ کی سزا ایسا ہوتی پوری جان لے لینا تو دنیا پر کوئی بچتا ہی نہیں روح زمین خالی ہوتی انسانوں سے لیکن ساتھ دوسرے معبودوں کی عبادت کر رہ تو کیا کہ دیا اللہ نے میرا مشرق بندہ ہے تو میں تجھے کچھ نہیں دوں گا نہ رس دوں گا نہ پانی دوں گا نہیں وہ تحمل سے سب کچھ دیکھ رہا پھر بھی ان کو سب کچھ عطا کر رہا ہے اگر اللہ یہ ساری سفات اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ ساری سفات ہم اپنے اندر ڈیولپ کریں ہم بھی گناہ اکتیار کریں ہم بھی کیا ہو جائیں کنٹنٹ ہو جائیں اپنے آپ کو کیا کر لیں گنی کر لیں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے باز رہیں اگر ہمیں بہت زیادہ بردباری پیدا کریں کسی سے کوئی نازیبہ کلمات وہ سائل ہے آپ کو کوئی بات سنا کر چلا جائے تو فورا سے اس کا ریسپونس کرنا آپ تحمل کا مظاہرہ کریں صبر سے اس کے کلمات کو سن لیں اس کو اگنور کر دیں اس کی پردہ پوشی کر لیں اس سے چشم پوشی کر لیں اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اپنے کانوں کو ان تمام نازیبہ کلمات سے بند کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں پر حلم اور غنہ کا یہ ترجمہ ہے اللہ نے یہاں پر دونوں صفات کیوں منشن کی تاکہ ہم بھی اپنے اندر جب خرج کریں انفاق کریں یہ دونوں صفات ہمارے اندر کھلنی چاہیے ٹھیک ہے چلیں اب ہم ان تین آیتوں کا ترجمہ ریپیٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر آیت نمبر ٹو سکسٹی ون مثل اللذین مثال ان لوگوں کی ینفکونا یا وہ واؤن سب نفا کا خرج کرتے ہیں انفاق کرتے ہیں انوالہ ان کے مال فی سبیل اللہ اللہ کی راق میں کہ جیسے کہ مثل مثال حبت ایک دانے کی امبتت اس نے اگائی اس دانے نے اگائی سبعہ سات سنابلہ بالیاں سات بالیاں فی کل سنبلت ہر بالی میں مئتو حبت سو دانے واللہ اور اللہ یدعیفو وہ بڑھا دیتا ہے لیمی یشا جس کے لیے یشا وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ واسی غسط والا ہے علیم جاننے والا ہے مثال ان لوگوں کی وہ سب جو خرچ کرتے ہیں ان کے مال اللہ کی راہ میں جیسے کہ مثال ایک دانے کی اس نے اگائی سات بالیاں ہر بالی میں سو دانے ہیں اور اللہ وہ بڑا چڑھا کر دیتا ہے جس کے اللہ زینہ وہ لوگ جو یا وہ وانو سب نفقہ انفاق کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں وہ سب لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہ ہم ان کے مال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں تم ما پھر لا نہیں یتبعو نا یا وہ وانو سب تبعہ پیچھا کرتے نہیں وہ سب پیچھا کرتے ما جو انفقون سب نے خرچ کیا منن احسان جتا کر و لا نا ازن تکلیف عذیت پہنچا کر لہم ان کے لئے عجرهم ان کا عجر عند ربهم ان کے رب کے پاس ہے و لا اور نا ہی خوف ہوگا علیہم ان پر و لا اور نا ہی ہم وہ سب یا حزنون یا وہ آیت نمبر ڈو سکسٹی تری دو سکسٹی قول معروف ولی بات اچھی بات و اور معاف کر خیر بہتر ہے من صدقت صدقے سے اس صدقے سے یتبع وہ پیچھا کیا اس کا اس صدقے کا ازن تکلیف نے عذیت نے اللہ اور اللہ غنی بنیاز ہے اور حلیم بردبار ہے نرم بات کہنا علی بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایزا پہنچائی گئی ہو اور اللہ بینیاز ہے اور بردبار ہے بھلی بات اور معافی طلب کر لینا معاف کر بہتر ہے اس صدقے سے پیچھا کیا اس کا عذیت نے وہ صدقہ جس کا پیچھا کیا ہو عذیت نے اور اللہ بینیاز ہے غنی ہے حلیم بردبار ہے صبر و تحمل والا ہے یہاں پر ہماری تین آیتیں مکمل ہوئیں انشاءاللہ باقی تین آیتیں ہم صدقات کے مطالق کل مکمل کریں انشاءاللہ ہمارے اس ہفتے میں وہ دونوں رقوات جو ہیں صدقے پر منصر ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس ہفتے میں پورے کر لیں گے یہاں پر ہم نے دو کنڈیشنز پڑھی ہیں اور بھی کنڈیشنز یعنی شرطیں آئیں گی کہ کس طرح سے صدقے کرنے ہیں یہاں پر ابھی ہم نے صرف دو چیزیں دیکھ ہیں ایک تو یہ ہے منہ یعنی احسان جت لانا نہیں ہے دوسرا عذیت نہیں پہنچانا ہے چوتھی بات اگر نہیں دے سکتے تو بھلی بات کہنا ہے چوتھی بات اگر کوئی کچھ کہ دے یا وہ نازیبہ کلمات کہ دے یا آپ نے اگر اس کے ساتھ کوئی فیور کیا ہو تو آپ نے اس پردہ پوشی کر دی چار بات اب تک ہم دیکھ چکے ہیں صدقات کے مطالق باقی بات انشاءاللہ ہم نیکسٹ کل دیکھیں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم نستغفر ونتو علی ہاں جی بالکل یہ پیوریفیکیشن ہے مال کا صدقات جو ہیں وہ مال کا تذکیہ ہے جس طرح سے نمازیں جو ہوتی ہیں وہ روح کا تذکیہ ہوتے ہیں روح کو پیوریفائی کرتے ہیں کسی طرح جو صدقات ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں مال میں تو وہ مال کو پیور کرتا مال کو وائٹ کر دیتا ہے یعنی اللہ کے نظر میں وہ وائٹ ہو جاتا ہے مال جو ہے آپ کا پاک اور ساکھ ہو جاتا ہے جزاکم اللہ خیر ان قصیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ